بسم اللہ الرحمن الرحیم دسکشن کمپلیٹ دسکشن تاکہ آپ لوگ کے کونسپس کلیر ہو سکیں اور فائنل جو اگزیم ہے اس سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ ہیلپ مل سکے تو ہم چلتے ہیں نہیں دیریکٹلی یونٹ نمبر سیون کی طرف اور اس کے علاوہ اگر ان کیس آپ کو اس کا پی ڈی ایف چاہیے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے سکرین شوٹ لینا ہے اور اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ میرے وٹس اپ نمبر پر مجھے اپنا ڈیٹا سینڈ کر دینا ہے جو میں آپ کو پریویس ویڈیوز میں بھی بتاتا رہا ہوں پلس نائن ٹو تری فور سکس سکس ون تری نائن ٹو تری نائن تو آپ لوگوں کو جو انشاءاللہ بینگا سبسکرائب میں اپنے فری آف کاس وٹس اپ گروپ میں بھی جوائن کر لوں گا اور اس کا جو پی ڈی ایف ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں وہاں پر شیئر کر دوں گا تو ہم چلتے ہیں یونٹ نمبر سیون انزائنز تو انزائنز کا جو پہلا قویسن جی ٹو تاؤاؤزن پرٹی ت اس کے لاس پر جا کر جو انہیبیٹر سے پہلے ایک ٹیبل بنا ہوا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو سارے آپٹیمم پی ایچ انزائنز کی پی ایچ بتائی گئی ہے سارے انزائنز کی آپٹیمم پی ایچ اور اسپیشلی یہ ڈیجیسٹیف سسٹم کے انزائنز ہیں تو آپ لوگوں نے اس کا بہت زیادہ اچھے طریقے سے پریپریشن کرنی ہے اس پر یاد رکھ لینا ہے رٹا لگا لیں جیسے بھی کیونکہ آپ کو پی ایچ بتا کر انزائن کا نام پوچھا جا سکتا ہے انزائن کیونکہ نام بتا کر پی ایچ پوچھی جا سکتی ہے تو یہاں پر آپ کو جیسے نکھا نظر آ رہا ہے یا ہائیلٹ ہے تو چار دی آپشن اس کا آنسر کیموٹریپسن سو پیپسن کے پی ایچ ٹو ہے سکریز کی فور پائنٹ فائیو ہے پینکریٹی لائپے اس کی نائن ہوتی ہے تو اس طرح اگر آپ کو نہیں معلوم تھا تو باقیوں کی پی ایچ اگر آپ کو پتا تھی تو آپ تب بھی اس کا رائٹ آنسر لے سکتے تھے تو پھر ایک ہی آپشن بچتا تھا that was کیموٹریپسن تو اس کی پی ایچ سیونٹو ایٹ ویسے آپ کی بکنے لکھی ہوئی ہے تو یہ یعنی کہ ان ادر ورڈز یہ وہ انزائم ہے جو کہ نیوٹرل پی ایچ یعنی کہ پی ایچ سیونٹ پر ورک کر سکتا ہے ان چار میں سے تو اس کا آنسر تھا کیموٹریپسن question number two which enzyme is different from others تو again وہی بات کہ آپ کو کس طرح سے یہ question پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو acidic اور basic pH کو یاد رکھنا ہے اور اسی حساسات اس کے substrate کو یاد رکھنا ہے کہ کون سے والا enzyme کس کے اوپر action کر کے کس کو کس product میں change کر رہا ہوتا ہے تو پیپسن you know کہ یہ protein کے لیے enzyme ہے یہ protein کی direction کرتا ہے اور اس کو poly peptides plus peptone میں change کرتا ہے یہی کام بیٹا option trypsin بھی کرتا ہے تو کائیموٹریپسن بھی زاری بات ہے کہ یہ اگر ہم لوگ trypsin کہہ رہے ہیں تو کائیموٹریپسن almost تقریباً same بات ہے تو اس کا مطلب ایک ہی باقی option بچھی lactase یہ lactase lactose پر working کر کے اس کو glucose اور lactose میں change کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ باقیوں سے different work کر رہا ہے باقیوں کا تعلق جو ہے وہ proteins کے ساتھ ہے جبکہ lactase کا تعلق carbohydrates کے ساتھ ہے تو answer is the delta option lactase question number 3 تھا competitive inhibitors are dash to substrate یعنی کہ یہ homologous to substrate ہیں analogous to smaller than substrate یا larger than substrate پہلی بات تو یہ inhibitors میں substrate سے size جو ہے وہ compare نہیں کیا جاتا ان کا structure compare کیا جاتا ہے اور ان کا action compare کیا جاتا ہے اب homologous کا مطلب کیا ہوتا ہے which is structurally similar تو definitely ان کا competition substrate کے ساتھ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان کا structure almost تقریباً same ہوتا ہے 100% تو نہیں لیکن structure ان کا تقریباً same ہوتا ہے لیکن کیونکہ دونوں کا action different ہے function different ہے تو that's why ان کو ہم homologous کہتے ہیں ایک دوسرے کا analogous کا مطلب کیا ہوتا ہے functionally similar structurally different while homologous کا مطلب ہوتا ہے structurally similar and functionally different so that's why competitive inhibitors show structural similarity with a substrate that's why the answer is alpha option homologous to substrate next one question number four the active sites of enzymes are composed of اس میں اب آپ لوگ کو few amino acids ملیں گے بہت آسان تھا کیونکہ دیکھیں باقی ساری options کے اندر nucleotides لکھا ہوئے پھر nucleosides لکھا ہوئے پھر saccharides لکھا ہوئے جس کا مطلب definitely active site of enzyme ہے تو enzyme تو اگر ہم پورا full-fledged enzyme کی بات کریں تو they are made up of hundreds of amino acids but active sites is made up of few amino acids اور ان few amino acids کا number federal کی book میں mention ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بھی یاد رکھ لیجے گا 3 to 12 تو 3 سے 12 تک amino acids ہوتے ہیں active site پر ویسے enzyme کے اندر hundreds of amino acids ہوتے ہیں next اور آخری question تھا یہ enzymes کے بارے میں that was related to NAD تو NAD جوہری وہ کیا ہے ایک important co-enzyme ہے definitely FADB co-enzyme vitamins b co-enzyme لیکن NAD کی example اگر آپ کو بچھی گئے تو یہ vitamin نہیں ہے اس کا پورا نام ہے nicotine amide adenine dinucleotide اب اس میں سے nicotine amide جو ہے وہ تو vitamin کا نام ہے لیکن جب ہم ساتھ adenine dinucleotide بھی کہیں گے تو یہ ایک co-enzyme بن جاتا ہے ویسے vitamins جو ہوتے ہیں وہ precursors ہوتے ہیں co-enzyme کے تو اس case میں ہم لوگوں نے delta option کو ignore کر کے beta option کو آنسر لیا کیونکہ best option ہمارے پاس کیا ہے beta option vitamins b co-enzyme ہوتے ہیں بہت ابھی ہمیں NAD کا پوچھا گیا تھا تو NAD is one of the example of co-enzyme جو کہ organic compounds ہوتے ہیں loosely attached ہوتے ہیں with enzymes یہ تھا یہ enzyme کا unit number 7 جس میں سے 5 MCQs پوچھے گئے تھے تو اس طرح سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس unit میں سے کتنے MCQs آئیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو slabers کے اندر کہیں پر یہ mention نہیں ہے weightage نہیں بتائی گئی کہ unit 1 میں سے اتنے unit 2 میں سے اتنے تو past paper سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس unit میں سے کتنے MCQs آ سکتے ہیں تو unit number 7 میں سے جی 5 MCQs آنے کے chances ہیں ہم چلتے ہیں unit number 8 کی طرف evolution بہت important unit ہے conceptual unit ہے لیکن اس میں سے چار MCQs آئے تھا جی last year اور اسی طرح سے اس طرح ہمیں امید کی جا رہی ہے کہ چار MCQs اس میں سے ہوں گے تو question number 1 تھا which of the falling is the main point of darwinism اب darwinism کا تعلق you know دیکھیں اب اس میں delta option پر لکھا ہوا ہے perceived unity of life اور آپ کو بتا ہے کہ جو اس کا first pastulate تھا اس کے اندر آپ لوگوں کو perceived unity of life کا بھی نام ملتا ہے لکھا ہوا اس طرح سے common ancestry وہ بھی اس کا ایک جو ہے وہ point تھا اس طرح سے آپ لوگوں کو اس میں جو evolutionary tree کی example اس نے دی ہے کہ common ancestors ہیں تو اس طرح کی باتیں ہیں لیکن آپ کو بچھا گیا ہے main point ہم main point جو natural selection ہم بات کرتے ہیں اس کا سب سے main point کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے over production ہوتی ہے یعنی کہ sources کام ہوتے ہیں population بڑھ جاتی ہے اس population کے بڑھنے کے result میں struggle شروع ہو جاتی ہے for existence competition آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر nature کو select کرنا پڑتا ہے best کو survival of the fittest یہ اس کی تھیوری کا نام ہے most بھی ہم لوگ اس کی تھیوری کا نام یاد رکھتے ہیں natural selection theory یعنی کہ darwinism you actually carry natural selection of جو ہے وہ darwin کی تھیوری یعنی darwin theory of natural selection لیکن اس کا جو اصل نام ہے وہ یاد رکھ لیں survival of the fittest اور fittest کی survival میں ہمیں پہلے اس سے پہلے competition کی بات کرنی ہوتی ہے competition سے پہلے struggle of war existence ہے اور اس سے پہلے یہ over production ہے تو جو main point ہے darwinism کا اگر again وہی بات کہ آپ لوگ اس میں سے best option کو pick کرنا چاہیں تو وہ over production ہے اور answer کی میں بھی یہی answer تھا لیکن perceived unity of life کا بھی تعلق darwinism سے ہے while this use of organs اگر ہم بات کریں گے تو وہ lamarkism سے related ہے وہ darwinism سے related نہیں ہے اور variation کی اگر آپ بات کریں گے تو definitely یہ variation کہباتی ہیں جب adaptations آتی ہیں تو adaptations کی وجہ سے جو variation آتی ہیں اسی کو evolution کا نام دیا جاتا ہے اور وہ lamark نے بھی کہا تھا وہ darwin نے بھی کہا تھا لیکن اب اس میں سے answer کیا دھاری alpha over production number two which are the falling type of organs are supposed to be functional in ancestral species rather than in present day species بہت آسان تھا کہ جو پہلے تو use ہوتے رہے اور اب وہ non-functional ہو چکے ہیں تو ہم ان کو بولتے ہیں vestidial organs ایک اور چیز یاد رکھ لیں کہ these are the oldest homologous organs یہ بھی ان کے لیے بارے 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 یاد رکھیں گے اور rudimentary organs یہ بھی ان کے بارے میں بات یاد رکھیں گے باقی جو option لکھیں گے یہ homologous organs یہ homologous تو ہیں لیکن vestidial organs یہ جو ہیں یہ oldest homologous organs میں آتے ہیں so analogous organs نہیں ہے embryonic organs کیوں ہم اس میں answer نہیں لیں گے alpha is the answer vestidial organs جس کی بہت سارے examples ہیں وہ examples بھی آپ کو options میں پوچھی رہا سکتے ہیں ان میں سے کونری vestidial organ ہے کون نہیں ہے تو جتنی examples آپ کی بک میں ہیں وہ ساری آپ یاد رکھ لیجے گا question number three which of the following is not an example of this use of organs تو یہ چیز clear کر لیا کریں statement کے اندر not لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا بعض پاتھ ہم جلدی میں statement پڑھ کر تو option کو جو پڑھتے ہیں تو اس میں answer غلط ہو سکتا ہے تو آپ نے اس میں سے جی select کرنا تھا کہ کون سے باری example this use of organ کی example نہیں ہے snake select یہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ یہ لمات میں یہی کہا تھا کہ جسام کی ٹانگیں ہوتی تھی اور اس کی ٹانگیں کیسے ختم ہوئیں because اس کو narrow pathway میں سے گزرنا پڑتا تھا تو اس کو اپنی body کو تھوڑا contract کر کے گزرنا پڑتا تھا وہ اپنی legs کا استعمال کرنا آہستہ 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 اس نے چھوڑ دیا تھا جس کی ویرہ سے اس کی legs ختم ہو گئیں یا vestige ہو گئیں اور اس کے کچھ جو indications ہیں یا کچھ signs ہیں جیسے اس کی body کے اندر femur bone کا ہونا یہ whale کے اندر بھی ہوتی ہے تو وہ آپ کو شاید indication دیتی ہے کہ اس سے کہ کیا پتہ چلتا ہے کہ شاید اس کی legs تھی یہ snakes legs جو ہے وہ disuse of organ example آئے گی کہ اس نے اپنی legs کا استعمال چھوڑ دیا muscle atrophy کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ muscles کو زیادہ use نہیں کرتے تو وہ freeze ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کی contraction نہیں ہو پاتی پھر اور اسی process کو ہم کہتے ہیں muscle atrophy تو یہ بھی disuse کی organ کی example ہے اور جو moment of ear ہے یعنی کہ ear muscles in man especially انسان کے اندر ear muscles کا vestige ہو جانا یعنی ہمارے جو کان ہوتے ہیں جیسے especially external ear جس کو ہم پنی بولتے ہیں پنہ singular word ہے تو وہ move کرتے تھے پہلے لیکن اب ہم ان کو move نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی disuse of organs میں آئے گا تو جب آپ نے تین چیزیں آپ نے disuse of organ کی example میں لینی تو پھر ایک ہی option بچتا ہے shedding of milk teeth اب یہ جو milk teeth mammals کے اندر especially انسان کے اندر یہ آپ کو بتا ہے کہ یہ two set of teeth ہیں تو پہلا teeth کا جو set ہوتا ہے وہ گر جاتے ہیں لیکن کیا وہ disuse کی example ہے کیا ہم ان کو استعمال نہیں کرتے نہیں وہ استعمال تو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک وقت پر وہ ختم ہو جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں اور اس کی جگہ پر پھر permanently آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ shedding of milk teeth disuse کی example نہیں ہے باقی تینوں اس کی example تھی last question تھا یہ evolution میں سے according to evolutionary studies prokaryors may have arisen around تو یہ آپ کو ایک figure یاد رکھنا ہے زمین کا بنی تھی about three point eight billion years ago اور جو first life دنیا پہ آئی تھی وہ prokaryors تھے اور وہ کب کی بات ہے وہ ہے three point five billion years ago اور you karyors پھر کب بنے تھے نہیں one point five billion years ago اس کا مطلب you karyors کو prokaryors سے بنتے ہوئے almost تقریباً two billion years لگے تھے تو three point five billion years ago is the time is the duration so جب prokaryors دنیا پہ سب سے پہلی دفعہ آئے یعنی کہ first life actually یہی تھی اور اگر آپ کو first life پوچھا رہے گا تو تب بھی آنسر یہی ہوگا three point five billion years ago یہ تھا یہ evolution کا unit next جلتے ہیں unit number nine اب اس میں three units تھے nutrition gaseous extend transport یعنی کہ تین chapters تو basically chapter number twelve chapter number thirteen اور chapter number fourteen ان تینوں کو ملا کر یہ ایک unit بنتا ہے unit number nine تو ان سب میں سے اب کتنے question آئے یعنی کہ تین chapters میں سے 2023 میں سے کتنے questions آئے تھے سات questions آئے تھے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس طرح سے تین chapters ہیں لیکن اس میں سے اب seven questions میں سے کون سے والے questions nutrition related تھے تو پہلا question تھا the method of bringing oxygenated air into contact with a gas exchange surface is called یہ پوری definition ہے ventilation کی تو اسی کو ہم ventilation کا نام دیتے ہیں تو یہ gas exchange میں سے question آیا تھا تو آنسر تاری ventilation photorespiration plants کے اندر ہوتی ہے دن کے وقت جو respiration ہوتی ہے یا جب روبیس کو جو ہے وہ oxygenation کی جو ہے وہ process کو شروع کر دیتا ہے روبیس کو ribulose bisphosphate کی oxygenation کرے اس کو photorespiration کہتے ہیں تو اس طرح سے gas transport respiration کے result یہ بقابلے میں ventilation is the best option number two smooth muscles are found in all mentioned below یعنی کہ یہ transport میں سے chapter number 14 کا کسی حد تک question منتا ہے تو smooth muscles are found بلکہ یہ gas exchange کا ہی ہے کیونکہ respirator system کی بات ہو رہی ہے تو smooth muscles اب دیکھیں یہ بڑا important tricky سا question تھا کیونکہ ہماری book کے اندر کس طرح کی complete information نہیں ہے trachea ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ cartilage کا بنا ہوتا ہے then bronchii بھی cartilage کا بنا ہوتا ہے but bronchios کے اندر smooth muscles ہوتے ہیں یعنی کہ cartilage is replaced by muscles لیکن میں آپ کو جیسے اس میں کہہ رہا تھا یہ tricky کا question اس طرح سے تھا کیونکہ trachea میں بھی muscles ہوتے ہیں bronchii میں بھی muscles ہوتے ہیں یعنی کہ muscles plus cartilage تو اسی ویڈا سے اس کا آنصر delta option بنتا ہے جس میں سوائے جو ہے نا آپ لوگوں کو اس نے کہا ہے جو membrane ہوتی ہے single membrane ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ single cell ٹھیک ہوتا ہے اور cell single cell ٹھیک ہونے کے ویڈا سے اس میں muscles نہیں ہوتے جس ایک membrane ہوتی ہے یعنی کہ cells کی membrane وہی اس کی boundary بنا دیتی ہے تو اس کا آنصر تھا ڈیلٹا alveoli یعنی alveoli میں muscles نہیں ہیں باقی تینوں چیزوں کے اندر trachea bronchii اور bronchioles میں muscles موجود ہوتے ہیں تو اس کا آنصر کی میں بھی آنصر تاری alveoli یہ تھوڑا سا tricky question تھا لیکن according to آنصر کی اس کا آنصر ہے delta option alveoli number three the final destination of lymph یعنی کہ lymph سارے کا سارا actually جب blood میں شامل ہوتا ہے تو وہ کس جگہ سے شامل ہوتا ہے وہ سب clavion vein میں ویسے اگر ان case آپ کو کہا جائے کہ lymph کا flow کس طرف ہوتا ہے یہ بھی بڑی important بات ہے کہ جب تک وہ blood میں شامل نہیں ہوتا تو سارا lymph کس طرف ہارا ہوتا ہے toward thoracic lymph duct اور وہ تو یہاں پر option میں دیکھا بھی نہیں ہوا تو thoracic lymph duct پھر سارے کے سارے lymph کو کہاں پر transfer کرتی ہے into the blood اور وہ کس vein کے اندر transfer کرتی ہے subclavian vein that's why اس کا آنصر کیا تھا یہ subclavian vein جو کہ آپ کے shoulder area میں ہوتی ہے number four 30 descending aorta is bifurcated into two vessels which on further deviant from femoral artery یعنی کہ آپ کی جو thies کے اندر arteries ہوتی ہیں femoral artery وہاں سے bifurcation ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ نیچے جب جاتی ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں dead supply blood of five muscles to legs تو legs کو جو muscles جو legs کو آپ کی arteries blood supply کرتی ہیں ان کو iliac arteries کا نام دیا جاتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا یہ tricky اس طرح سے تھا کیونکہ آپ اگر اس کو گوگل پہ search out کریں گے تو delta option sciatic artery بھی اس کا کسی حد تک آنصر بن جائے گا لیکن actually اس کا آنصر ہمیں ایک تو پہلی بات best option کی طرف جانا تھا دوسرا according to answer کی جو UHS نے آنصر کی دی تو اس کے according بھی اس کا آنصر تھا iliac artery تو sciatic artery سے زیادہ best option بنتا ہے iliac artery number five the moment of water to lower solute concentration area through a semi permeable membrane یعنی کہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا from تو from higher concentration to low concentration تو اس کو ہم osmosis کا نام دیتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو potential کی options پوچھی گئی ہیں تو ہم osmosis سے ہی word کیا مانڈ میں رکھیں گے osmotic potential تو اس کا آنصر تھا moment of water to lower solute concentration area through a semi permeable membrane is called osmotic potential اس میں تھوڑی سی اگین confusion تھی کیونکہ delta option پہ جو لکھا ہوا ہے solute potential آپ کی chapter number 14 میں تو textbook کے according line ہے اس میں osmotic potential اور solute potential دونوں کو ایک ہی چیز کہا گیا ہے یعنی کہ osmotic potential کا ہی دوسرا نام رکھا گیا ہے solute potential اور solute potential کا دوسرا نام رکھا گیا ہے osmotic potential اب لیکن باقی جو option بچتی ہیں ہمارے پاس soil potential pressure potential تو زاری بات ہے ہم ان دونوں کو ignore کریں گے تو ہم a اور d میں سے اگر تو a اور d کے بارے میں یعنی اگر d جو ہے وہ option potential b پہ لکھا ہوتا تو بوت b کا option اگر ہوتا تو شاید ہم اس کو ہاں سے لے لیتے بات بھئی ہے کہ ہم چار options میں سے best option کو pick کریں گے تو best option کونسا ہے alpha option osmotic potential question number 6 اب جہاں پر cell wall involve ہو جاتی ہیں تو وہ epoplast pathway بن جاتا ہے اور یہ pathway کہاں تک چلتا ہے اگر tonoplast بیچ میں آ جائے گی جو کہ ویکیول کی membrane ہے تو ویکیولر pathway لیکن ہم یہاں پر epoplast کو mind میں رکھیں گے تو یہ تھیوری ایک پیش کی گئی یا تھیوری ہے یہ epoplast theory describes how water and dissolved chemicals are carried through the cell wall last question تھاری اس unit میں سے feeding by living in or on the other organism یعنی جب ہم host کی بات کر رہے ہیں تو خود ہی انہوں نے bracket میں host بھی لکھ دیا تو definitely یہ parasitic nutrition ہے اب اسے دیکھیں اندادہ لگا لیں کہ question کس طرح کی آ سکتے ہیں یعنی ایک بھی question digestive system میں سے نہیں آیا اور آپ لوگوں کو اگر in case chapter number 12 یعنی nutrition chapter میں سے کوئی question پوچھا بھی گیا ہے تو وہ یہ parasitic nutrition related پوچھا گیا ہے جو کہ methods of nutrition ہیں in animals تو اس ویدہ سے تھوڑا سا اس کو آپ لوگوں نے ضرور go through کر لینا ہے تو یہ آپ لوگوں کو chapter number 14 میں سے یہ question آیا اور باقی portion میں سے question آیا ہے cosmetic potential epoblast theory لیکن کچھ زیادہ جو major topics ہیں نا جیسے lymphatic system ہے اس میں سے question آیا ہے اور heart سے related کو خاص question نہیں آیا تو اس طرح سے آپ لوگوں کو ساری باتیں ہی ویسے تو پڑھنی ہے لیکن اس سے اندادہ ہو جاتا ہے کہ ہی plants کا portion بھی important ہے اور اس کو ignore نہیں کرنا آخری unit جو ہم آج کی ویڈیو میں discuss کریں گے وہ ہے unit number 10 اور انشاءاللہ باقی پھر 11 سے 13 میں آپ لوگوں کو next ویڈیو کے اندر انشاءاللہ share کروں گا تو last unit ہم لوگوں آپ کی ویڈیو میں discuss کر لیتے ہیں unit number 10 prokaryors bacteria monera kingdom chapter number 6 of part 1 so question number 13 all of the fallings are disinfectants to send control growth bacterial growth accept اب اس میں بڑی important بات کہ آپ کی book کے اندر disinfectants کی examples لکھی ہوئی ہیں اور اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ معلوم کرنا چاہیے مطلب دیکھنا ہے کہ کون اس میں سے disinfectant نہیں ہے تو tincture of iodine ہم اس کو antiseptic کے طور پر use کرتے ہیں اور یہ living tissues کے لیے ہوتی ہے جبکہ disinfectants ہوتے ہیں وہ non-living material کے لیے ہوتے ہیں تو mercury coloroid potassium permeganate اور hydrogen peroxide all of these are the disinfectants but tincture of iodine is one of the example of paras یہ جو ہے antiseptic question number 2 تھا which of falling is an example of spiral shape bacteria تو پہلا question control of bacteria سے دوسرا shape of bacteria سے اس طرح topics کے importance کا آپ اندادہ ہو جائے گا diplococcus pneumonia ascretia coli اور sidomonas یہ تینوں اگر آپ کہیں گے تو یہ spiral نہیں ہے کیونکہ diplococcus pneumonia cocus ہے ascretia coli اور rod shape bacilli ہیں اور hypho microbium is one of example of spiral shape bacteria question number 3 bacterial cells have ability to maintain its shape through cell wall کا main function ہی ہوتا ہے bacteria میں کہ اس کی cell wall جو ہے اس کی shape کو maintain کرتی ہے باقی osmotic glises سے بچاتی ہے تو اس میں اس کا انصر cell wall اور slime نہیں ہو سکتا تھا اور capsule بھی نہیں اور slime بھی نہیں کیونکہ ان کا کام shape کو maintain کرنا نہیں ہوتا protection غیرہ ہوتا ہے اور یہاں پر shape کی بات ہو رہی تھی alpha cell wall question number 4 helicobacter pylori یہ آپ کی بک میں نام نہیں لکھا ہوا تو آپ لوگوں کو یہ یاد رکھ لیں کہ pleomorphic term آپ کی بک میں لکھ ہوئی ہے تو اس کی کوئی example اگر ان case آپ لوگ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو helicobacter یاد رکھ لیں variety of shapes یعنی کہ ایک جیسی shape نہیں ہوتی کبھی کوئی shape اور کبھی کوئی shape تو چارلی اس کانس رہی اور last question تھا unit number six میں سے number of unit 10 میں number of layers of cell in gram major layers کے ساتھ relate کر کے بعد کچھ ہی ہے تو gram positive میں one اور gram negative میں two layers ہوتی ہیں تو یہ unit number 10 کے بھی آپ بتا دیئے with answers complete discussion اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ unit number 11 12 اور 13 اس کے questions میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے آساتھ پریس کر لیں بیل آئیکن تاکہ اس طرح کی informative اور جو important جو helpful material ہے یا ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ سب کا حام ناصر اللہ آپ کو کام کرے جزاکم اللہ خیر کثیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ